مولانا و مولاستقلین جدل حسن والحسن و آلہ الطیبین الطاہرین الماسومین یقیننا یہ آباد ہوئی ہے تب سے جس کے لئے جگر رم ملانے کے لئے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں جم نہیں منا رہے ہیں بلکہ پوری کائنات میں پوری دنیا میں حسین ابن علی کا غم منایا جا رہا ہے غم کیوں منایا جاتا ہے اور کیوں یہ ایام محرم میں مومنین جمع ہو کے رسول کے نوازے کو پرسا دیتے ہیں اس لئے کہ جہاں تک حق اور باطل کا مسئلہ ہے وہ حق کا سلسلہ اور حق کا نمائنگا اس زمین پر اس گیتی پر اس دھرتی پر اللہ کی طرف سے آنے والا جو نمائنگا بن کے حق کا آیا اس کو آدم صفی اللہ کہتے ہیں اور باطل کا جو نمائنگا بنا اسے شیطان کہتے ہیں لہذا یہ سلسلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے حق اور باطل کا آدم کی صورت میں حق نے اس دنیا میں آنے کے بعد میں پیام حق پہچایا اور شیطان نے باطل کی صورت میں اور باطل کی نمائنگگی کرتے ہوئے لوگوں کو گمرہی کی طرف لے گیا اور آج بھی یہ دیکھیں کہ چاہے وہ آدم کے بعد میں جنب نوح کا دور ہو یا ابراہیم کا دور ہو یا موسیٰ اور عیسیٰ کا دور ہو یا پیغمبر کا دور ہو ہر حق کے مقابل میں ایک باطل رکھا گیا ہے تاکہ حق پہچانا جائے اور حق کی معرفت لوگوں کو ہوتی رہے چونکہ یہ حسین ابن علی کا جو غم منایا جاتا ہے یہ کوئی رسل نہیں ہے کہ جو ہر سال مانائی جاتی ہے بلکہ ایک مارکہ ہوا کربلا میں اور کربلا میں مارکہ بھی اس لئے ہوا کہ یزید باطل کا نمائندہ تھا یعنی جتنے بھی باطل گزرے ہیں ان سطح کی نمائندگی یزید کر رہا تھا چاہے وہ شیطان ہو یا وہ شتاد ہو یا وہ فیران ہو یا ابو لہب ہو یا ابو جہل ہو یا ابو سفیان ہو یہ سب کی نمائندگی یزید کر رہا تھا اور آدم موسیٰ عیسیٰ نو ابراہیب اور محمد مصطفیٰ اور علی مرتضیٰ تک کی سب کی نمائندگی حسین کا رہے تھے تو یزید کے کرور اور مردئی شاست تھا جو ظالم تھا جس نے پیغمبر کی رسالت کا بھی انکار کیا غری کا انکار کیا قرآن کا انکار کیا شریعت کا انکار کیا اور اس نے خانہ کعبہ میں گھوڑے باندھے اور عورتوں کے ساتھ بدسلوکیاں کی اور خانہ کعبہ میں آگ لگوائی بہت سے کارنامے ایسے اس نے انجام دیئے جس سے اس بات کا اظہار کر دیا کہ وہ باطل کا نمائندہ ہے لیکن حسین حق کے نمائندے کا نام ہے یزید پیغمبر کے نشن کو مٹانا چاہتا تھا اور حسین اسے پاقی رکھنا چاہتے تھے یہی وجہ ہے کہ حسین کو اپنا پیارا وطن مدینہ چھوڑنا پڑا اور تنہا اپنے پیارے وطن سے نہیں نکلے بلکہ اپنے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے گئے عورتوں کو لے کے گئے اور اپنے جوان بچوں کو اور چھوٹمسن بچوں کو لے کے گئے آج یہ اسی حسین کو خیرار عقیدت پیش کرنے کے لئے اتنا بڑا مجمع اور یہ ہماری ماں بہنیں اس شدید گرمی میں دھی جبکہ طوادت افتاد کے تغازے انسان کو مجبور کرتے ہیں کہ سایہ تلاش کیا جائے لیکن اس کے باوجود یہ دھوپ کی شدت اور حدت کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لیے ہوئے اس علی اسرل کی یاد میں کہ جو رباب کا ننہ سا بچہ تھا جسے حسین کربلا میں لے کے گئی تھے اور یہ اور ان کی تاثیر میں جو حسین کے سارا مختل میں گئی تھی آجادارو ابھی آپ کے سامنے ان شبیحات کو پیش کیا جائے گا کہ جو کربلا والوں مظلوم کربلا کے مظلوموں کی شبی بنائی گئی ہے چاہے وہ جناب پھول کی آمد کی بارے میں ان کی شبی بنائی گئی ہو یا جناب کاسن کے تابوت کی شبی دکھائی جائے یا جناب آلی اکبر کی تابوت کی شبی دکھائی جائے یا جناب آلی مقام شہنشاہ کربلا کی تابوت کی شبی دکھائی جائے سب کی زیارتیں ابھی آپ کو یہاں پر دکھائی جائیں گی آپ جمع ہوئے ہیں آج آشور کا دن ہے آشور کا دن وہ ہے کہ زہرہ کا بھرا گھر بہتر گھنٹوں میں حضاروں بھر جس نے حسین کا راستہ روکا تھا اور لشکر کو لے کے گیا حسین کو کربلا نہیں آنے دیرا چاہتا تھا لیکن اس کے لشکر والے پیاسے تھے لیکن وہ ساکھی ایک اوثر کا بیٹا پیاس کی شدت ہے پیاس کا احساس آپ کو یہاں ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں مسلسل پانی تقسیم کیا جا رہا ہے کم سے کم آپ کتنا پی پانی پی بھی چکے ہیں آپ کے ہاتھوں میں بھی پانی ہے ذرا تصور کیجئے سکینہ کے بارے میں ذرا تصور کیجئے ارئی اصلاح کے بارے میں ذرا تصور کیجئے ان بی بیوں کے بارے میں کہ جو تین دن سے بھوکی اور پیاسی ہے کم سے کم آپ اتنے لنگے یہاں بیٹھے اتنے لوگ آگے پڑھ گئے پانی لے کے ہر ایک کو سہراب کر رہا ہے ہر ایک پیاسے کو پانی پہنچا رہا ہے لیکن کاش کوئی کرمرا میں بھی آگیا تھا اور حسین کی اس بچی سے پھوچھ لیتا اے سکینہ تو تین دن کی بھوکی اور پیاسی ہے یو ہم تمہارے لیے پانی لے کے آگئے ہیں تمہاری اصغر کے لیے تڑپ رہی تھی ہم مہاری اصغر کے لیے پانی لے کے آگئے ہیں ہاں آزادارو وہ ہر جس نے لشکر حسین کا راستہ روکا تھا لیکن اس کا نشکر پیاسا تھا ساقیہ قوسر نے جیسے ہی دیکھا کہ ہر کا نشکر پیاسا ہے تو آواز تھی ابباس مشکوں کے دہانے کھول لو کوئی دشمن کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہنے پائے ابباس نے مشکوں کے دہانے کھول دیئے ہر طرف سے صدا بلند ہو رہی تھی ابباس مجھے بھی ابباس مجھے بھی ابباس مجھے بھی اور ساقیہ قوسر کا بیٹا سب کچھ اپنے رہا تھا خودہ حسین نے کہا ابباس کوئی جانور بھی پیاسا نہ رہنے پائے اللہ اکبار یہ نبی کا نوازہ ہے یہ علی کا بیٹا ہے جس کا ندریہ یہ ہے کہ جانور بھی پیاسا نہ رہے اور وہ کیسے انسان تھے جنہوں نے نبی کے گھرانے پر پانی بن کر دیا اور حسین کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پیاسا جہید کیا گیا تاریخ بتاتی ہے کہ جب صبح صادق نمودار ہوئی آشور کا دن دونوا ہوا تو وہ رات بر بیچین رہا ہو جب بھی غلام آتا تھا کہ آقا کھانا کھانی دیئے کہ کس دل سے کھانا کھانو اس لیے کہ حسین کے کھرانے کے چھوٹے چھوٹے بچے موگے اور پیاسے ہیں پوری رات بیچینی کے ساتھ دھوٹی گدری صبح صادق کا اوجالہ پھیننے سے پہلے غلام آتا ہے آقا کھانا کھالی دیئے کہ کیسے کھانا کھالوں اس کے بعد گھر کا بھائی آتا ہے بھائی کھانا کھالی دیئے کہ اچھا آپ کو کھانے کی پڑی ہے اپنے غلام کا ہاتھ پکڑا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا خیمے کے پیچھے لے گئے اور صبح صادق کا وقت تھا کہ ذرا غور سے سنو کچھ آوازیں آ رہی ہیں اب جو غور سے سنا تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی آوازیں اللہ داشت تب ختمی ہائے پیاس ہمیں مارے گانتی ہے اور انہیں تڑپ کے کام ہے کہ دل سے کھانا کھالوں آلِ محمد کے گھرانے کے بچے تین دن کے بھوکے اور پیاسے ہیں ساری راگ آلِ محمد کے گھرانے کے بھوکے جب امام حسین دو محرم کو واندِ کربلا ہوئے تو بنی عصد والوں کو بھلایا اور بانے کے باق میں کہا کہ یہ بتاؤ یہ زمین کونسی ہے کسی نے کہا ماریا ہے کسی نے کہا نینوہ ہے کسی نے کہا کربلا ہے جیسے ہی کربلا کا نام سنا حسین گولے سے اتر گئے اور اترمے کے باق کہا اے بنی عصد کے لوگوں یہ زمین کس کی ہے حسین گریب نے اس زمین کو پہدے بنی عصد سے خرید لیا اور خریدنے کے بعد ان کے مردوں کو بھلایا دیکھو ہم وقتوں میں واپس کرتے ہیں یہ زمین ہے با کر دیتے ہیں لیکن ایک بات کا خیال لکھنا ہماری شہادت کے بعد ہمارے بے کفن لاشوں کو دفن کر دینا اور جب بنی عصد کے بر جانے لگے کہ اپنی عورتوں سے پہدو کہ وہ ہمارے قریب آئے بنی عصد کی عورتیں آئی اور آج جیسے ہی قریب آئی تو آقا حسین نے ایک جملہ کہا اے بنی عصد کی عورتوں اگر تمہارے مرد یزید کے خوف کی وجہ سے ہمارے بے کفن لاشوں کو دفن نہ کر سکے تو تم ہمارے بے کفن لاشوں کو دفن کر دینا اور جب عورتیں جانے لگی کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے بچے کو پھیجو لہذا بنی عصد کے چھوٹے چھوٹے بچے آئے حسین نے کہا اے بچو اے ہمارے پاس بھی بچے ہیں آنو محمد جیسے بچے علی عصد جیسے بچے قاسم جیسے بچے اے بچو اگر تمہارے مردین یزید کے خوف کی وجہ سے ہمارے بے کفن لاشوں کو کفن نہ کر سکے تو تم کھیل کے بہانے آنا ایک ایک مٹھی ہمارے بے کفن لاشوں کو دار دینا اے حسین کی گواہش تھی کہ ان کے لاشے کو دفن کیا جائے لیکن ہائے سہرہ کے بیٹے کا لاشا تین دن تک بے گورو کفا یہ آپ کی نگاہوں کے ساتھ نے بہی منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ بنی اصد کے بچے ہیں اور بچے اپنے ہاتھوں میں خات لیے ہوئے ہیں بے کفن لاشوں پر وہ خات ملی جا رہی ہے تین دن تک بے گورو کفا ہاں حضر دارو علی نے جسے نماز شب کی دعا میں اللہ سے مانگا تھا پاننے والے میں نے اپنے لیے تُس سے کبھی کچھ نہیں مانگا جب بھی میرے ہاں تیری برگاہ میں بلند ہوئے کبھی غریبوں کے لیے کبھی مسکنوں کے لیے کبھی یتیوں کے لیے لیکن آج ہلی تُس سے کچھ مانگ رہا ہے پاننے والے مجھے آپ پاس دے دے جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے آج میں حسین کے لشتر کا لمبادار بنے اگر علی کی دعا پوری ہوئی اب پاس کی صورت میں ایک بیٹا بہادر بیٹا ملا لیکن ایسا بہادر بیٹا کہ جس نے اپنی ماں کی آغوش میں آنکھ نہیں کھولی بلکہ حسین کی آغوش میں آئے تو آنکھوں کو کھول دیا یہی اب پاس ہے کہ جس کے ہاں علی نے آخری بار حسین کے حوالے کیے تھے اس نے کہاں علی کا آخری بار تھا ہر ایک کو نصیت اور وصیت کر رہے تھے تو اگر بیٹی کے رومے کی آواز کانوں سے پہت رائی علی نے کہا یہ کون ہے جو میری حیات میں رو رہا کہاں یہ اب پاس کی ماں ام البنین دو رہی ہے ام البنین کو خریب بلایا ام البنین گریہ کا مقام کیا ہے کہاں گریہ اس لیے کر رہی ہوں کہ کیا میرے اب پاس سے کوئی خطا ہو گئی ہے کیا میرے اب پاس سے کوئی غلطی ہو گئی ہے آپ نے سب کو نصیت اور وصیت کی ہے میرے اب پاس کو کوئی وصیت نہیں کی ہے بس اتنا سننا تھا آواز تھی میرا حسین کہا ہے میرا حسین میرے قریب آؤ میرا اب پاس کو گلاؤ میرے اب پاس کو گلاؤ اب پاس بھی آگئے حسین بھی آگئے ایک بازو حسین نے علی نے حسین کا پکڑا ایک بازو اب پاس کا پکڑا بلکہ اب پاس کے دونوں بازو پکڑ کے حسین کے بازو کے حوالے کر کے یہ کہا حسین اب پاس تمہارے حوالے ہیں اب پاس تمہارے حوالے ہیں یہی براہ ہے کہ جب کردلا میں اب پاس گئے اور جب بچوں کی چھلائے علیتش بار بار پریشان کرنے لگی اور سکینہ بار بار اب پاس کے خیمے میں آگے کہتی تھی اے چچا پاس میرا اسگھر مر جائے گا میرا اسگھر پیاسہ پڑا پڑا ہے اس کی مکھیہ بند ہو رہی ہے اے چچا میرے اسگھر کے لیے پانی لے آئیے ایک سوکی ہوئی مشک دی علم میں بان کے اپا چلے اے بیٹی سکینہ ارے اپنے بابا سے اجازت دلا دے آقا نے کس دل سے اجازت دی یہ تو حسین جانے لیکن تاریخ اتنا بتاتی ہے کہ اجازت ملنے کے بعد جب اب پاس ترائی کی طرف پڑے ہے تو حسین کے حکم صرف آگے بڑھ گئے لیکن علم میں سکینہ کی سوسی ہوئی مشک پانکے دے کے چلے ترائی نے گھوڑے کو اتارا سکینہ کی مشک کو پانی سے بھرا اور بھرنے کے بعد جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہو کے خیموں کی طرف چلے تو کسی ظالم نے چھپکے ایک ایسا وار کیا کہ اب پاس کا دھایا بازو قطع ہو گیا اس کے بعد آگے بڑھے پھر ایک حملہ کیا گیا اب پاس کا بایا بازو قطع ہو گیا ابھی تک اس شیر کی یہ تمنہ ہے کہ خیمے میں پانی پہنچ جائے مشک کو دانتوں سے دبا لیا اور گھوڑے کو اشارہ کیا اے اس پہ مفادا ارے سکینہ میرا انتدار کر رہی ہے یہ مشک میں تک پہنچا دے اتنے میں حملہ نے ایک تھیر چلایا سکینہ کی مشک میں تھیر لگا تھیر کا لگنا تھا کہ سکینہ کی مشک کا پانی پہ گیا اب گھوڑے کو اعباس نے اشارہ کیا اے اس پہ مفادا ارے میں شرمیندہ ہوں سکینہ سے مجھے واپس درائی کی طرف لے جا واپس مجھے نیر کی جانب لے جا اوہ تا نیر کی طرف گئے اور اس کے سریر موئے ہیں ابھی چند خدم گوڑا چلا تھا کہ کسی ظالم نے ایک ایسا تھیر عباس کے طرف لے گا کہ عباس کی آنکھ میں وہ تھیر لگا عدداروں آنکھ میں عباس کے تھیر لگنا تھا آپ سنتے ہیں نا کہ عباس کے سر پہ کسی ظالم نے گوڑ لگایا اتنا طویل و قامت انسان کس میں جوڑا تھی کہ وہ عباس کے سر پہ گوڑ لگاتا ہے اس لیے عدداروں آنکھ میں جب کچھ گر جاتا ہے تو فطرت کے تحت ہاتھ آنکھ کی طرف پہنچتا ہے لیکن اس کے ہاتھ کیسے پہنچے کہ جس کے ہاتھ دو لوگ کر چکے ہیں آنکھ میں تھیر لگا ہوا ہے جیسے ہی چھوکے گھٹنے کے پر نکالنا چاہا ایک ظالم آگے بہا اور عباس کے سر پر ایسا گھٹ بارا کہ بتیس برس کا پاس گوڑے کی پس سے زرین پہ گرا آباز دی اسلام علیکہ یا آباد اللہ اسلام علیکہ یا بنا رسول اللہ اب یہ آپ کے سامنے وہ منظر پہ اس کیا جائے گا کہ دو عباس کے باز اُکٹے ہوئے ہیں اور حسین سے یہ پسیت ہے آقا میرا لاشر نہ لے جائیے گا اس لیے کہ سر کے لاشر آپ لے گئے ہیں ضعیبی کا عالم ہے تین دن کا بھوکا پیاسا ہے سہرہ کا بیٹا میرا لاشر نہ لے جائیے گا اُدھار عباس کے چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے ہیں اور اُنہا نے کہا کہ کیا ہمارے بابا کا لاشر نہیں آئے گا چچا نہیں لاسکتے ہیں لہٰذا ہم مقتل میں آتے ہیں اپنے بابا کا لاشر لینے کے لیے لہٰذا یہ منظر کچھی آپ کے سامنے اپنے پہ اس کی دہا بھائیہ کہاں جا رہے ہو کہاں کا خیال ہے بھائی جان تم نے سنا نہیں بابا جان شہید ہو گئے امہ کی ماں گجڑ گئی سادے میں گزئے گئے اور بھائیہ تم میں خواہ پر نہیں بابا تو میں گئے اور بھائیہ غزب تو یہ ہے کہ بابا کی لاش کوئی لانے والا نہیں ہے صدمہ کا مالی ہے کہ لاش آنا آئے گا مریت ہمارے باب کی اب کن لائے گا پھر بھائیہ اب کیا چاہتے ہو بھائیہ میرا دل غم سے پھٹا جا رہا ہے ہمارے اممو تو ضعیف ہے صبح سے انسال و اقربہ کی لاشیں اٹھاتے اٹھاتے نڈال ہو چکے ہیں اممو جاننے اس ضعیفی کے عالم میں بہت صدمے اٹھائے ہیں کتنے ستہ میں ہوئے ہیں شائع مشراتیں پہے کیا کیا مصیبتیں پڑی تنہا حسین پہے بھائیہ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اممو کا دل غم سے سکستا ہے بابا کا لاشا اٹھاتے اٹھاتے اس ضعیفی اور ناتوانی میں اب نہیں اٹھ سکے گا اممو کی دل پیغم کی گھتا ہے پوچھائی ہے ان کو خبر نہیں کہ کہاں میرا بھائی ہے ہاں بھائیہ اممو نے بچپن کے دوست حبیب کا ناشا اٹھایا ہے زہر قیان اور ہر کے لاشے اٹھائے ہیں سعید کا لاشا اٹھایا ہے اور اس عالم میں بابا کی لاش اممو سے اٹھائے نہ جائے گی ساتے میں پاہتے ہیں فاطمہ کے نورین کو لاشا اٹھائے ہیں لاشا اٹھانے پہنچے ہیں خیمے میں آئے لیکن ہمارے باپ کی علاج کوئی لانے والا رہی ہے مہدر اکرامی کے دل پر کیا ہو سکتے ہوگی مہدر اکرامی کے لاشا اٹھائے ہیں مہدر اکرامی کے لاشا اٹھائے ہیں مہدر اکرامی کے لاشا اٹھائے ہیں اس کے لاشا اٹھائے ہیں مہدر اکرامی کے لاشا اٹھائے ہیں مئیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں نہ آئیں گے مئیت نہ اٹھ سکے گی تو خالی نہ آئیں گے دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں نہ آئیں گے ہاں زہداروں اب آپ کے سامنے تک ایسے سہزادے کے تابوت کی شبیہ آئے گی جو یتین ہے اور ایک بیوانے جسے مختل میں تذیار کر کے بھیجا ہے آپ سمجھ گئے یہ تیرہ برس کا قاسم ہے کہ جو ایک یتین بھی ہے اور ماں کی تمنہوں اور عرضوں کا مرکز بھی ہے اس لیے کہ ماں نے کہہ کہ یہ بھیجا ہے بیٹا قاسم اپنے ماں کے دودھ کی لاج رکھ لینا مجھے فاطمہ زہرہ سے شرمین کیا نہ ہونا پڑے اس لیے کہ تیری ماں نے بڑے صد میں اٹھائے گے تیرے بابا کا لاشا واپس آتے ہوئے دیکھا ہے اور اتنا سننا تھا کہ قاسم کہتے اممہ ہرے میرے بابا کا لاشا واپس تو آ گیا تھا تب تو مانے گی کہ جب میرا لاشا بھی واپس نہیں آئے گا بلکہ میری لاش کے ٹکڑے چچا آبا کے دامن میں بھر پھلائیں گے ہاں یہ وہ قاسم ہے کہ جو دو بار پامال کیا گیا ادھا گھوڑے سے زمین کب جیسے ہی آیا تو آواز دی آم ماں ہو ادھرکنی ادھا حسین آواز پہ نبا کہتے ہوئے دھوڑے اب باز دھوڑے ادھا لاشکر میں بھردر بھر گری کچھ لاشکر دائی دانے بھاگا کچھ بائی دانے بھاگا اور تیرا برس کے کاسم کے نازمین جس پا تیرا سو گھوڑے بھر گئے جب کوئی تا کاسم کے لاش پر پڑ دی تو آواز دیتے چچا آدھرکنی چچا آدھرکنی لیکن یہ غریب ہوئے کاسم کے لاشے پر اس وقت پہنچا کہ جب لاش دوڑا کی پیابوں سے پامان ہو گئی تھی ایک مرتبہ ازمان کی طرف ہو گئی آواز دی پارنے والے میں غریب ہو رہا اور اس کے بعد لاش کے ٹکڑے ابا کے دامان میں بھرے ایک گھٹری بنائی خیمے او کی طرف چلے خیمے میں شور ہو گیا اے اوہ فروا ارے تیرے بیٹے کی لاش آگئی لیکن ہر آدمی لاش کو دیکھنا چاہ رہا تھا وہاں لاشا نہیں تھا بلکہ لاش کے ٹکڑے ابا کے دامان میں اور وہ غازی جسے تمنہ کر کے آئے علی نے مانگا تھا اور زہرہ سے رخصت رہدرا کی بیٹی سے جب رخصت ہو رہے تھے عباس تو خیمے میں بڑھایا عباس کو شہزہ بیٹے اب نے عباس ادھر آؤ بیٹھ گئے بیٹھ جاؤ خیمے میں بیٹھ گئے عباس پھر علی کی بیٹی میں آواز دین و تیہ ربا امی لیلہ امی فروا فضا ساری بی بی آگئی اور جب قریب آئی تو علی کی بیٹی نے ایک منطبہ اپنی چادر پہ ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہا بی بیوں جب میں مدینے سے چھلی تھی تو میں نے ایک وعدہ لیا تھا کہ میں تمہارے پردوں پرمین ہوں لیکن میں وہ وعدہ واپس کرتی ہوں اس لیے کہ میرا عباس جا رہا ہے عباس زینب کے پردے کا محافظ اپار سکینہ کی دھارت اپار اور لشکر کا لمبردار اپار تاریخ بتاتی ہے کہ حسین نے اجازت دی لیکن جب چلنے لگے تو ایک مرتبہ دیکھا کہ حسین چل رہے ہے تو گھوڑے کی پشت سے زمین پہ ادھر آئے کہ آقا آپ پہ اگل چل رہے ہیں اور بنام گھوڑے پہ سوار ہو جائے اور یہی بہیا تھی کہ جب عباس کے پاس کٹ گئے اور زمین پہ گئے اور آواز دی السلام و آنے کے یا بابداللہ اور حسین آئے ہیں عباس کے لاشے کے قریب آنے کے بعد کہتے ہیں عباس غریب بھائی آ گیا ہے اب تمہارا بھائی آ گیا ہے لیکن ایک آواز کو بلد کیا آقا ماف کر دینا میں احترام کے لیے کھڑا نہیں ہو سکا اس لیے کہ میرے دونوں بازم قطع ہو گئے ہیں اس کے بعد عباس کے قریب گئے حسین اور عباس کا سر اپنے جانوں پہ رکھا اور ایک جملہ کہا عباس بری زندگی تو در گئی میری ایک خواہش بری کر کے جاؤ کبھی تم نے مجھے بھائی کہہ کے خداب نہیں کیا کبھی مجھے بھائی نے کہا کہ آقا آقا میری بھی ایک خواہش ہے کہ جب میں دنیا میں آیا تھا تو آپ کا دیدار کیا تھا کہا بھئے عباس میں تیرے سامنے بیٹا ہوں دیدار کیوں نہیں کر لیتا کہا کیسے دیدار کرو ایک آنکھ میں خون بھرا ہوا ہے ایک آنکھ میں تھیر لگا ہوا ہے حسین نے عباس کے دامن سے آپ کا خون سام کیا عباس نے حسین کا چہرہ دیکھا ایک مردبہ حسین نے کہا مجھے بھائی کہو عباس نے بھائی کہا روح کا فضل حسنی سے پرواز کر گئی ہائے عباس کا لاشا اور اب اس کی شبیہ دابون کہ جو ہمشکل نبی تھا جو زورت اور صیحت میں نبی کا مشابہ تھا کسی کو بھی اجازت دی یہ قیفیت حسین پر تاری نہیں ہوئی جو اکبر کو رخصت کرتے وقت دی گئی کہ جب اکبر کو اجازت دی حسین قریب نے ایک مرتبہ اپنی ریش متہار ہاتھوں میں پگڑی آسمان کی طرف رک گیا اور آواز دی اللہمہ اشہد اللہ ہاولائی قوم پانے والے اس قوم جفاکار کو اس جوندون جفاکار کو میں متوجہ کرتے ہوئے اس کو خواہ بناتے ہوئے تیری بارگاہ میں یعظ کر رہا ہوں کہ آپ نے تیری بارگاہ میں اسے پھیج رہا ہوں جو صورت اور صیحت پہ میرے نانا کے مشابق تھا جب بھی میں چاہتا تھا تو اپنے نانا کا بھیدار کھڑوں تو میں کلیل جوان علی اکبر کو دیکھ ریا کرتا لیکن علی اکبر بھی دا رہا اجازت بھی اکبر گھوڑے پہ سوار ہو گئے لیکن حسین سے بیٹھا نہ گیا ایک ہاتھ کمہر پہ رکھا آہستہ آہستہ علی اکبر کی سواری کے پیسے چلے اکبر کو محسوس ہوا کہ کوئی آہستہ آہستہ چلا آ رہا ہے پیچھے مل کے تو دیکھا کوئی اور نہیں تھا وہ غریب بابا حسین تھا کہا بابا آپ تو رکھش کر چکے ہیں تو پھر میرے پیچھے کیوں چلے آ رہے ہیں ایک جمعہ حسین نے کہا کہ کاش تم صاحب اولاد ہوتے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو تمہیں معلوم ہوتا کہ ایک ضعیف کے کلیجے میں ایک جوانوں کی کتنی محبت ہوتی ہے میٹا علی اکبر خدا ہوئی لیکن ایک بات خیال لگنا جب تک سامنا ہو پیچھے مل مل کے دیکھتے گانا جب تک سامنا رہا علی اکبر مل مل کے دیکھتے رہے ادھا علی اکبر نے برچی کھائی اور آواز دی السلام علی کے یا آبات اللہ السلام علی کے یا رسول اللہ حسین مقتل میں پہنچے کبھی کھڑے ہوتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے ہیں آبات دیتے آئے علی اکبر الدنیا بادک لبہ اے مل اکبر کہاں ہو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا تمہاری دیکھتے ہیں ہماری دیکھتے ہیں ہماری دیکھتے ہیں کہ ہماری دیکھتے ہیں کہ حسین بیٹھ گئے اور ادھار علی اکبر کے کرانے کی آواز بلند ہوتی رہی حسین نے کہا میرے اللہ اکبر کرا کیوں رہے ہو کہ بابا میرے سینے میں برچی کا فرم پھول گیا ہے بس ناشنا تھا ایک مرتبہ حسین نے اپنی آسکینیں چڑھائی آسمان کی طرح رکھ کر کے کہا پاننے والے میرے سامنے فقر اسماعی لیتا ہوا ہے میری آنکھوں پہ پٹی نہیں بنی ہوئی ہے اس کے بعد نے آگے ہاتھوں کو بڑھایا ہے برچی کے پھل کو پڑھا پڑھ کرنے کے بعد آواز دی آلی مدد اے بابا خیبر کا اکھارنا آسان ہے لیکن جوان کے خدیجے سے برچی کا پھل نکالنا مشکل ہے ایک مرتبہ آلی مدد کا برچی کا پھل نکالا برچی کے پھل کے ساتھ علی اکبر کا قلیجہ لکالایا ایک جوان نے زہیر کے سامنے تانتور دیا آمار دی ملی آسان کے پچوانے ایک زہیش دی آمار دا لازا آمار دا لازم آمار دا لازم آمار دا لازم بچے کی تابوت کی شبیہ آپ کے نگاہوں کے سامنے ہے یقین بودوں میں بچے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بیئے ہوئے ہیں گرمی کی شدت ہے کبھی اس پر پلوں ڈاگتی ہیں کبھی چادہ ڈاگتی ہے کہ بچہ دھوپ کی شدت اور حدت کو برداشت میں اکت سکتا لیکن ہائے حسین کا دودھ پیتا ہوا ننہ سا بچہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے ہندوستان میں جلوس برامد ہوتا ہے زلجنہ نکلتا ہے تو گافر آمدے اپنے بردنوں میں دودھ لے کے آ جاتی ہیں اور گھوڑے کے سموں میں ڈاگتی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ دودھ گھوڑے کے سموں میں کیوں ڈاگتی ہو تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ بابا حسین کا ایک دودھ پیتا ہوا بچا ظالموں نے اسے بھی ایک کترہ یاب نہیں دیا یہ علی اصغر میں نام سے ہم دونھ ڈاگتے ہیں کہ آج ہم گربلا میں ہوتے تو حسین کا دودھ پیتا ہوا بچا تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید نہ کیا جاتا اور یہی کو بچا تھا کہ جو تمازت ہے آفتاب کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے حسین اپنے آباد دامن میں چھپا کے لے کے گئے اور ایک جملہ کہا اے قوم جفر کا اگر تیرے سامنے میں خطاوار ہوں تو اس دودھ پیتے ہوئے بچے نے تو کوئی خطا نہیں کی ہے اس کی ماں کا دودھ خوش ہو چکا ہے اسے ایک کترہ یاب دے دو لیکن کسی نے اسے ایک کترہ یاب نہیں دیا بلکہ ایک ظالم نے آواز بلک کی کہ اکتا کلام الحسین حرملا حسین کے کلام پہ قطع کر دے اور اس ظالم نے چلہ کمام نتی بھال کتی چھوڑا ادھر حسین نے ابا کے دامن سے ایک پھول سے بچے کو نکالا تبتی ہوئی زمین سلا ہوا سہرہ اور اسے زمین پہ لٹا کے یہ کہا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ میں اس گھر کی وجہ سے خود پانے پھیلوں گا لو میں اسے جلدی ہوئی زمین پہ رٹائے دیتا ہوں حضرت حضرت وہ تبتی ہوئی زمین وہ ایک پھول سا بچہ آپ بھی اپنی گودوں میں بچے کو لے ہوئے ہیں ہر کوشش یہ ہے کہ بچے پہ دھوپ نہ پڑنے پائے لیکن ہائے حسین کا بچہ تبتی ہوئی زمین وہ سلکتا ہوا سہرہ اور حسین نے تبتی ہوئی زمین پہ لٹا دیا بچہ پڑپنے لگا حسین نے بھورا بچے کو اٹھایا جیسے ہی اٹھایا ادھر حربلہ نے چھلا ایک تمان میں تیر چھوڑا تیر چلا ادھر کریم ما دروازے سے خیمے کے منظر دیکھ رہی تھی آوال تھی اے بیٹا لی ازغا امام وقت سے خبردار تیر آیا ازغر نے ہمک کے ننے سے گلے پہ لے لیا ایک ننہ زالا شاہ حسین کے ہاتھ روپا ایک ننی سلہ اس کا نکلا ہوا خور حسین کے چلوں میں ارے اس بچے میں ایک چلوں خیون تھا جو حسین کے ہاتھ میں تھا چاہا زمین پہ پھیکے زمین لرس کے کہتی ہے آقا یہ خونِ ناحق ہے ایک خطرہ زمین پہ بگر گیا تو قیامت تک اگدہ نہ فیدہ نہ ہوگا حسین نے چاہا کہ آسمان کی طرف ٹھیکے آسمان سے آوالی کہ اگر یہ خونِ ناحق آسمان کی طرف آ گیا تو ایک خطرہِ آب قیامت تک نہیں برسے گا حسین نے یہ کہہ کے اس خون کو اپنے چھنے پہ مل لیا کہ انکار آسمان کو ہے راہنی نہیں اسگر تمہارے خلوں کا ٹھیکان آ گئی ایک ننہ سا لاشا لے کے آوال دی رباب اپنے بیٹے کو رباب نے بیٹے کی ناج دیکھی ایک جملہ کا اے آب اس لوگا یونہا کیا بیٹا تیرے جیسے بچو میں نے ایک کیا اور آخر میں اس مظلوم کی شبیحہ تابوت کی کہ جس کا ناشر تین دن تک بے گورو کفن تبتے ہوئے سہرہ میں پڑا رہا اس لیے یہ وہ حسین ہے کہ حسین جبکہ چلے باب دو پہر رنگو نہ تھا کوئی جو سبانے رکاب دوزنگو سکینہ دھار نہیں تھی اپاہ کے دامنگو نہ سلا تھا کوئی شاہ کرب لائی کو وقت سوار کیا تھا بہر نبائی کو ایک ایک بی بی کو حسرت بڑی نگاہ سے دیکھا اور خدا حافظ کا رقیہ تم پر میرا آخری سلام زینب تم پر میرا آخری سلام رباب تم پر میرا آخری سلام اور دو کے جب سلام کر رہے تھے سلام کر کے خاموش ہوئے علی کی بیٹی زینب نے کہا بھائیہ ذرا درمیان میں آ جاؤ ہم سن مل کے آپ کو رخصر کرنا چاہتے ہیں بی بیوں کے دھرگلڈ میں حسین آ گئے ایک مرتبہ بی بیوں نے سر پیٹ کے کہا الفراق الویدہ الفراق الویدہ یا حسین الویدہ الفراق الویدہ حسین لفشت ہوئے اور گھوڑے پہ سوار ہونا چاہتے تھے باز کیا آقا کو سوار نہیں کراؤگے بیٹا آقا کو سوار نہیں کراؤگے آج کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے علی کی بیٹی زینب خیمے سے بہا لکھی باپ بھائیہ کسے پکا رہے ہو تا عباس کی یاد آئی ہے اکبر کی یاد آئی ہے جب بھی میں سوار ہوتا تھا تو دونوں پر کیا سہارا دیتے تھے آج کوئی سوار نہیں کرائے گا آج غریب پہن دکھیا زینب آپ کو سوار کرائے گی حسین کو سوار زینب نے کرایا گھوڑے پہ تو سوار ہو گئے لیکن چار سال کی ننی سی بچی گھوڑے کے سنوں سے لپٹ کے بہن کرنے لگی میرے باپ کی گھوڑے میرے بابا کو مقتل بھینا لے جا میں یتیم ہو جاؤں گی صبح سے جو گیا ہے وہ واپس بلد کے نہیں آیا مت لے جا میرے بابا جو اس لیے کہ میں یتیم ہو جاؤں گی حسین نے کائز پہ وفادا مجھے مقتل تک پہنچا دے یہ تیرے آقا کی آخری سواری ہے لیکن گھوڑا بار بار گرگن چھکا کے سکینہ کی طرف اشارہ کر رہا تھا حسین گھوڑے کی پس زمین پہ اٹھرے عجیب و غریب منظر دیکھا کہ ننی بچی گھوڑے کے سنوں سے لپٹ کے کہہ رہی ہے میرے بابا کے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا میں یتیم ہو جاؤں گی حسین نے جلد اس بچی کو اٹھایا سینوں سے لگایا عرض نینوہ پر لیٹ گئے سکینہ آخری بار اپنے بابا کے سینے پہ آرام کر لو آج کے بعد یہ سینہ میسر نہیں ہوگا اب تمہیں کوئی سینے پہ نہیں سونے دے گا اے بیٹی آخری بار کرو سکینہ لیٹی نیند آگئی ابھی چند لہزہ گزرا تھا کہ ایک مرتبہ روتی ہوئی بیدار ہو گئی حسین کہتے سکینہ تم تو آرام کر رہی تھی روتے ہوئے بیدار کیوں ہو گئی کہ بابا ایک بی بی ہے جو سیان لباس پہلے ہوئے ہے سر پیٹ پیٹ کے گہ رہی ہے سکینہ بابا کے مقتل میں جانے دو عصر کا وقت قریب آ رہا ہے میں نے حسین کے مقتل کی زمین صاف کر دی ہے حسین تھڑپ کے کہتے ہیں بیٹی سکینہ تم نے نہیں پہچھانا وہ ہماری غریب وردو کی آبا فاطوہ دہرا لہذا حسین سکینہ صرف حقصت ہو گئے مقتل میں آگئے جنگ کی جنگ کرتے کرتے آواز آئی لاشوں پہ لاشے لا چکے بس ہے حسین بس تیرو پتی کھا چکے بس ہے حسین بس زخموں پہ زخم کھا چکے بس ہے حسین بس ہمتوں کو آز سنا چکے بس ہے حسین بس اب سر جگاتوں خنجرے پہ داد کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے بس اتنا سنا تھا حسین پار یہ دکھ نبی کی گھوٹ کے لیے حسین پار ارے گرتے تھے اور سبان لے والا کوئی نہ تھا تیرے ستم نکال لے والا کوئی نہ تھا جنگل سے آئی فاطمہ زہرہ کی ایسا امت نے مجھ کو روٹ لیا وہاں مسئیبتا کون ہے جو ہم کے رفاقت ادا کرے ادا ہائے ہائے زبھ اور دو آلم کا مقتدہ ارے انیس سو ہے تا زبھو چنے تن تنے چاپ چاپ پار زینب نکال حسین تڑپتا ہے تھا ادھار حسین بس روتے ہوئے یہ جملے سوئی گیا دادا رو ادھار حسین زخمی ہوئے ادھار ابن عشاس نیزہ لے کے آگے بڑھا یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اٹھائے ہوئے ان کے ہاتھوں میں نیزہ ہے دائیں جانب ابن عشاس لے کے حسین کی طرح پڑھا اور بائیں جانب سے سنان نیزہ لے کے آگے بڑھا دائیں جانب سے حسین کی پسلیوں پہ ابن عشاس نے نیزہ مارا کہ جو پسلیوں کو توڑتے ہوئے آگے بڑھ گئے اور بائیں جانب سے سنان نیزہ مارا کہ جو پائیں پسلیوں کو توڑتے ہوئے حسین کی آگے بڑھ گیا ادھار ایک مردمہ شمر نے پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پہ مارا حسین کی پیشانی زخمی ہوئی ادھار حرملہ نے چلہ ایک کمال میں تیر چھوڑا اور ایسا تیر حسین کے سینے پہ مارا کہ حسین کروٹے بدل لے لگے ایمان آخر کہتے ہیں کہ سلام میرا اجتے نادار پا جو دار کے ہوئے گھوڑے سے ایسے زمین پہ آیا کہ اس کا ناسا نہ زمین پر تھا نہ زنزین پر تھا بلکہ دیروں کے آسمان پہ محلق ہوگا آدھار دارو ہوں کے سان lithium کا م goal کی پہا ہوں کے سان رو ہوں کے لگے پہ آیا ہوں کے سان身 موسیقی 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 اسلام علیکہ یا عباد اللہ اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ جد کا بابی اسلام علیکہ امک والعقیم اسلام علیکہ یا صاحب الاسر والزمان علمان علمان ستت الزمان فریق القرآن اسلام علیکہ یا شریق القرآن اسلام علیکہ یا صاحب الحسین اسلام علیکہ یا علاد الحسین اسلام علیکہ یا باب اللہ اسلام علیکہ یا صور اللہ اسلام علیکہ یا باب اللہ اسلام علیکہ یا صور اللہ zmian اسلام علیکہ یا הסد پل عبارہ حسینaly اسلام علیکہ یا باب دل اللہ اسلام علیکہ یا اسلام علیکہ یا باب دل اللہ اسلام علیکہdate پانچ منٹ بعد انجمن ہے